اسلام علیکم ویوورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویوورز براؤن اور بلیک تیل یا مولز اور موکے دونوں ڈیفرنٹ نہ صرف دیکھنے میں لگتے ہیں بلکہ ان کو ختم کرنے کے طریقے بھی مختلف ہیں اس طرح کے بڑے مولز یا موکے ختم کرنے کے لیے میڈیسنز لوشنز اور کریمز آپ کو آرام سے میڈیکل چور سے مل جاتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ انہوں نے ڈاکٹر کے مشفرے کے بغیر بلکل استعمال نہ کریں اور اس طرح کے تیل لانے کی جو بڑی وجوہات ہیں آج کل کے دور میں وہ تیزی سے انٹی بائیوٹکس اور سٹیروائیڈ میڈیسنز کا زیادہ استعمال ہے جو ڈاکٹرز آج کل ہر بچے کا ایون کے گلہ بھی خراب ہو جائے تو ان کو لکھ کر دے دیتے ہیں وہ بیماری تو فوراں چٹ پٹ ختم کر دیتی ہیں لیکن جسم کو ایسے ٹاکسنز سے بھر دیتی ہیں جو کہ اس طرح پھلتلوں کی شکل میں آپ کے چہرے کے اوپر کچھ منت میں ہی نمائع ہو جاتے ہیں میں آج آپ سے بے شمار ریمیڈیز اور طریقے ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایون کے ان ریمیڈیز کو آپ فریج میں بھی کافی دنوں کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جن میں سب سے فرس ریمیڈی بہت ہی پاور فل ہے اس کے لیے آپ لے لیں گے گارلک پاورڈر جو آپ کو ہر کریانے کی سٹور سے نیشنل کا یا شان کا گارلک پاورڈر یا لیسن پاورڈر بھی آپ اسے کہہ کر لے سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا اس کو آپ نے تقریباً ہاف ٹی سپون لے لینا ہے اس کے بعد آپ لے لیں گے سرکا کوشش کریں کہ سرکا یا ویننگر بھی اورگینک اور پیور ہو اس کی ون ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس پاورڈر کو اچھی طرح اس میں سرکے کے اندر مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایلو ویرہ جیل ایلو ویرہ جیل بھی آپ نے ہنڈر پرسنٹ پیور اور اورگینک ہی یوز کرنی ہے اس کو آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے اور تمام انگریڈینٹس جو ہیں ان کے لنکس آپ کو ڈسکریفن باکس سے مل جائیں گے آپ چاہے تو انہیں آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اچھی طرح پیسٹ بنا کر دو سے تین منٹس کے لیے رکھ دیں اور فیسٹ پر جہاں جہاں آپ کے براؤن اور بلیک تل ہیں تو تپک کی مدد سے روزانہ آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اسے لگا کر رکھنا ہے یہ تیز ریمیڈی ہے کہ اگر آپ کے مولز پر بھی اگر آپ لگائیں گے تو وہ بھی گیر جائے گا تمام انگریڈینٹس جو اس ریمیڈی میں یوز کیے گئے ہیں وہ آپ کے براؤن اور بلیک تلز کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں آپ اس پیسٹ کو ون ویک تک فریج میں بھی ائر ٹائٹ جار میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ اگر چہرے پر براؤن تلز جو ہیں وہ لگتار بنتے ہی جا رہے ہیں تو اپنی سکن کیر روٹین میں ٹونر ضرور استعمال کیا کریں کیونکہ ٹونر کا کام ہی سکن پر سے تمام ٹاکسنز اور کیمیکلز کو صاف کرنا ہوتا ہے دوسرا یہ آپ کی سکن کی جو ڈیپر لیئر ہے وہاں تک جاتا ہے اور ورک کرتا ہے اس کے لئے آپ نے جو بیسٹ ہے آپ کے لئے وہ سندل ووٹ کا جو ٹونر ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہاترہ کے سپارس آپ کی سکن پر سے کلیئر کرتا ہے اگر یہ آپ کو نہ ملے تو روز وارٹر جو ہے وہ ضرور یوز کریں اب پیور جو اور روز وارٹر ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپن باکس سے مل جائے گا اور اس ریمیڈی کے ساتھ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ کشمش کا جو سکن لائٹننگ سیرم ہے براؤن تلوں کو بہت تیزی سے ختم کرتا ہے اگر آپ کو مہنگا لگتا ہے تو صرف ایک سیرم لاج کے طور پر ضرور خرید لیں دو سے تین ماہ تک صرف یہ براؤن اور بلیک تلوں پر اس کو لگاتی رہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو تل ہیں وہ پرمنٹ ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو لیمن آئل ضرور خرید کر اپنے تلوں پر ڈائریکٹ لگاتی رہیں اس سے بھی آپ کے تل جو ہے بہت تیزی سے فیڈ ہوں گے آپ کو اورگینک لیمن آئل کہاں سے ملے گا اس کا لنک میں ڈسکریپن باکس میں منشن کر دوں گی ساتھ ایک کام آپ اور کر سکتی ہیں جیسے کہ تیز وائٹننگ کریم ہے جیسے کہ وین سے ایکسٹرا سٹریندھ سکل لائٹننگ کریم ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ اپنے براؤن تلوں پر لگا کر رکھا کریں بہت تیزی سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تل جو ہے فیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کو آپ نے صرف جو ہے اپنے براؤن تلوں کے اوپر لگانا ہے پوری فیس پر اپلائن نہیں کرنا ساتھ ہی جب تک پرمنٹ ختم نہیں ہو جاتے آپ کے تل اچھی اگر آپ کو نہیں لگتے تو آپ کوئی سابی کنسیلر جو آپ کے سکن ٹون کے ساتھ میچ کرتا ہے اس کو ڈائریکٹ آپ تل کے اوپر لگا لیں اور برش کی مطلب سے اس کے جو ایجز ہیں اسے آپ اچھی طرح سکن میں ابزورب کر دیں تو یہ آپ کے جو تل ہیں وہ اس طرح فیڈ ہو جائیں گے اور امید ہے کہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ہیلپو رہی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ